بجٹ دوہچار تیس جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ایک فروری دوہچار تیس کا دن ہے اور آج ہمارے لوگ سبھا میں ہمارے جو ویت منتری ہیں نرملا سیتا رمنجی انہوں نے دوہچار تیس کے لیے جو عام بجٹ ہوتا ہے وہ پیش کر دیا ہے اور اس بجٹ میں دوستو کافی ایسی چیزیں رہی جو ہمارے عام آدمی کے لیے امیر آدمی کے لیے میڈل کلاس پیپل کے لیے کوئی فائدے کی چیزیں رہی کچھ گھاٹے کی چیزیں رہی پر ہم کیونکہ ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ایگری کلچر سے ریلیٹڈ ہے تو ہم نے اپنے کام کی چیزیں اس میں سے نکال لی ہیں اور میں نے اس بجٹ کو تھوڑا ساری ڈاؤٹ کیا ہے تھوڑا سا اس کو انیلیسس کیا ہے اور آپ کے لیے جو ایگری کلچر سے ریلیٹڈ اس میں پوائنٹس تھے وہ آرڈس لے کے آیا ہوں اور یہ میں آپ کے ساتھ جروری سمجھتا ہوں کہ ساجہ کیے جائیں شیئر کیے جائیں تاکہ اس بجٹ میں ایگری کلچر سے ریلیٹڈ کیا کچھ ہے وہ سب آپ سمجھ سکے تو دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر کے ہماری چھوٹی سی فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں تو ویڈیو کو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بجٹ 2030 میں اگر ایگری کلچر سیکٹر کی ہم بات کریں اس فیلڈ کی بات کریں تو اس میں دو تین چیزیں ہی بتائی گئی ہیں اور کہیں نہ کہیں ان دو تین چیزوں کے آس پاس ہی پورا بجٹ گھوما ہے ایک سب سے بڑی اور ایمپورٹن چیز جو اس میں بتائی گئی ہے وہ فوکس اس میں کیا گیا ہے نیو سٹارٹس اپ پر جو ایگری کلچر کے فیلڈ میں ایگری ٹیک سٹارٹس اپس کے لیے اس میں بات کی گئی ہیں کہ جو ایگری کلچر کے فیلڈ میں نئے جو بزنسز کوئی کرنا چاہتا ہے یا سٹارٹ اپس شروع کرنا چاہتا ہے تو اس پہ خاصا فوکس کیا گیا ہے اور اسی سٹارٹ اپس کے لیے انہی سٹارٹ اپس کے لیے سرکار نے ایک پرپوزل بتایا ہے کہ یہ اس بجٹ کو پورا کرتے کرتے بیس لاکھ کروڑ کا ان کا لون لینے کا ٹارگیٹ ہے یعنی کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ایک لون کا آرینجمنٹ کریں گے جو بیس لاکھ کروڑ کا ہوگا اور اتنی بڑی رقم کو آرینج کرنے کے لیے یا پھر اس کو ایک طرح سے سیسٹمیٹک دھنگ سے پڑیوز کرنے کے پیچھے جو ان کا ریجن بتایا جا رہا ہے ہماری فائننس منیشٹر نے یہ کہا ہے کہ سال دو ہزار بائیس میں جب ایگری کلچر کی فیلڈ میں بھی نئے سٹارٹ اپس شروع لوگ کرنا چاہ رہے تھے تو انہیں سب سے بڑی پرولم جو آئے تھی وہ فنڈنگز کی آئی تھی یعنی کہ ان کے پاس فنڈس نہیں تھے کہ وہ اپنے سٹارٹ اپ کو آگے بڑھا سکیں اپنے بجنسز کو آگے بڑھا سکیں تو اسی پرولم کو دور کرنے کے لیے سکر نے فوکس کیا ہے کہ وہ بیس لاکھ کروڑ کا لون لیں گے جس سے ایگری کلچر کی فیلڈ میں نئے سٹارٹ اپس یعنی کہ ایگری ٹیک سٹارٹ اپس شروع کیا جا سکیں اور اس کے بعد دوستو جو فوکس کیا گیا ہے اس بجٹ میں وہ کیا گیا ہے میلٹس کے اوپر یعنی کہ دوستو جو موٹے اناج ہوتے ہیں جیسے کی باجرہ اور زوار اس کے بارے میں بھی اس بجٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہماری کنٹری سب سے بڑا پرڈیوسر ہے یعنی کہ سب سے بڑا اتپا دکدیش ہے جو میلٹس کو پرڈیوس کرتا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ یہ اس کا ایکسپورٹر ہے یعنی کہ اس کا نیریہ تک ہے تو یہ اس فلڈ میں کافی اچھی سکاپ ہے کہ اگر آگری کلچر کو اس ڈائریکشن میں لے جائے جا سکے میلٹس کے اوپر فوکس کیا جا سکے تو فارور کی انکم کو کافی زیادہ بڑھائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوست اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ کہی گئی ہیں فشری سے لیٹڈ یعنی مت سے پالن سے ریلیٹڈ اور مت سے پالن کو ہی فوکس کر کے ایک پی ایم ہمارے جو پرائم منیشٹر ہیں ان کے نام پہ کوئی سکیم لے کے آئیں گے کوئی جیسے پرموشنل سکیم لے کے آئیں گے جہاں پر مت سے پالن یا پھر فشری دپارٹمنٹ کو یا اس فلڈ کو جو ہماری مچھلی پالن والا جو یہ دپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو چھے ہزار کروڑ روپے الورٹ کرنے کی بات کہیں نہ کہیں کہیں گئی ہے تو جو بیس لاکھ کروڑ کا یہ جو فنڈ یہ ریج کرنے کی بات کر رہے ہیں تو بڑا حصہ مت سے پالن یا پھر فشریز کی فلڈ میں جانے کی بات کہیں گئی ہے اور اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی باتیں کہیں گئیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھارت کا چھوٹا کسان ہے اسے آگے بڑھنے کے موقع دیے جائیں گے اس کے لیے سسٹم کو اس طرح سے ڈیجائن کیا جائے گا کہ اگر وہ بیجنسز کرنا چاہے یعنی کہ دوستو کہیں نہ کہیں کسان کے لیے اب خود ہی اپنے جو پریاس کرنے پڑیں گے اسے سٹارٹ اپس شروع کرنے پڑیں گے اس کے لیے سرکار اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے بیس لاکھ کروڑ کا فنڈز بھی ریج کرنے کے لیے تیار ہے پر کسان کو کہیں نہ کہیں اپنے خود کے ہی یہ جو جگاڑ باجی ہیں یہ خود ہی کرنے پڑیں گے اپنے سٹارٹ اپس کرنے پڑیں گے کیونکہ اگر یہ کہا گیا ہے کہ کسان کو اس طرح سے ایبل بنائیں گے یا سکشم بنائیں گے کہ اپنی اپنی فیلڈ میں آگے بڑھیں تو پھر سرکار کا جو یہ نوکری وغیرہ دینے کا جو یہ دعویٰ ہے یا پھر اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں ہے یعنی کہ ایگریکلچر کے سیکٹر سے ہمیشہ کی طرح ہی جو ایکنومی کو اسپورٹ ملتا رہا ہے سرکار ابھی بھی یہ چاہ رہی کہ یہ جو ہماری ایکنومی ہے اس کو اسپورٹ ملتا رہے اور ایک چیز اور یہاں پر مینشن کی ہے کہ اس طرح کا ایکو سسٹم بنانے کے لیے ٹیکنولوجی کا کافی بڑا سہارا لیا جائے گا کسان کو ہائی ٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسان کو ٹیکنولوجی سے جوڑنے کی بات گئی جا رہی ہے اور اسی سب کو اس انوائرمنٹ کو اس ایکو سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے ایسا ماحول کریٹ کرنے کے لیے بیس لاکھ کروڑ کرج لینے کی بات گئی جا رہی ہے تو دوستو سارا کا سارا جو یہ ایگریکلچر یہ بجٹ اس میں اگر ایگریکلچر کی بات کرے تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ بیس لاکھ کروڑ کا ایک لون لیا جائے گا جو جس کے لیے جو نیو سٹارٹس اپ سوں گے ان کی فنڈ ریجنگ میں جو پرولم ساری تھی اس کو دور کرنے کے لیے اور ملیٹس کو تھوڑا سا پموٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے ایسا اس میں کنڈیشنز بنائی جائیں کہ ہمارے یہاں پہ ملیٹس کا پروڈکشن زیادہ ہو اور اس سے کافی زیادہ انکم فارمرز جنریٹ کریں اور کسان کو ہائی ٹیک بنانے کی بات کی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں دوستو بجٹ میں یہی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی اور اس کے علاوہ ایسا کچھ بھی کلیرکٹ نہیں تھا جو آپ فارمر کے لیے اور زیادہ اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں شاید بعد میں اس کے ایکسپلینیشنز آ سکتے ہیں تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے اسی چینل کے مادیم سے آپ کو یہ ساری انفرمیشن دیتے رہیں تو ابھی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز